ریڈیو سیٹی نائنٹی ون پوائنٹ ون ایف ایم پر میرا نام ہری ہے اور میں دلی میں آپ کو شام کو پانچ سے نو سنائی دیتا ہوں میں آرجے آدھی ہم دلی میں چل بازی کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے اور ہمارے ساتھ سپیشلسٹ ہیں آرثرائٹس ان جوائنٹ ریپلیسمنٹ نیو ٹیمہ ہسپیٹل میریٹ سے بہترین سر میں نے سنا کہ جب آپ اپنی ایم ایس کر رہے تھے تو اس دوران آپ کو کچھ فیلوشپ ملی تھی اور وہ فیلوشپ آپ کو سنگاپور اور جرمنی میں کچھ ایسی چیز آپ نے کچھ ایسے سکلز ایکوائر کیے جو انڈیا میں unavailable ہیں تو وہ کیا سکلز ہے سر اس کے بارے میں بتائیں وہاں کا ہمیں جو ورک کلچر تھا وہ ایڈاپٹ کرا ہم نے اور کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہمارے یہاں پہ نہیں تھی تو ان کو ہم نے پہلے میں دیلی میں پرکس کرتا تھا تو وہ چیزیں ہم نے اپنے یوز میں لائی جو ورک کلچر مینلی وہاں سے جو ایڈاپٹ کرا ہم نے وہ ورک کلچر ہے جی اور سر اب اپنے مین ٹاپک کیور بڑھتے ہیں سب سے زیادہ کمپلینٹ آپ کے پاس کامن کمپلینٹ کس طریقے کی آتی ہیں مین کمپلینٹ پیشنٹ جو میکسیمم ہمارے پاس آتے ہیں وہ جاتہ پین کی وجہ سے آتے ہیں پین اور سویلنگ کی وجہ سے جوڑوں کے جتنے بھی انوالمنٹ ہے جوڑ کے ہمارے اس کو ہم آرثرائٹیس بولتے ہیں آرثرائٹیس بیسیپلی ایک براؤ ٹرم ہے تو ایٹ انکلوڈز پین اور سویلنگ سپیشلی نی جوائنٹ، ہیپ جوائنٹ، چھولڈر جوائنٹ، بیک پین، اینڈ نیک پین ڈیفرنٹ کائیڈ آف آرثرائٹیس اور جو مکھیتہ آرثرائٹیس بیسے تو بہت ترہید ہی ہوتی ہے لیکن مین آرثرائٹیس جو ہے بیسیقلی ویر اینٹیر جیسے ہمارے بال سفید ہوتے ہیں سپن میں چینجز ہوتے ہیں ایسے ہی بونس میں چینجز آتے ہیں جوائنٹس میں چینجز ہوتے ہیں جوائنٹ کے اوپر کارٹیلیز رہتی ہے جو پروٹیکٹیو لیئر ہے وہ دیرے دیرے ٹائم پر ساتھ ایروز ہونا شروع ہو جاتی ہے اس پر ریجنریشن ہوتا ہے ایک اور آرثرائٹیس ہے جسے ہم رومیٹویڈ آرثرائٹیس بولتے ہیں وہ گٹھیا بائی ہے دیسی باشا میں ہم جس کو بولتے ہیں گٹھیا بائی وہ الگ چیز ہے it starts in the around second decade of the life and it is more common in females اور اس کے علاوہ انفیکٹیو آرثرائٹیس ہے دوسری آرثرائٹیس ہے بہت رہ گیا آرثرائٹیس ہے لیکن جو مین آرثرائٹیس ہم ڈیل کرتے ہیں that is آسٹیو آرثرائٹیس means جو عمر کے ساتھ لیمن لینگویج میں بول دیتے ہیں گریس کم ہو رہی ہے جو یہ ہے سار اب تھوڑا لیمن لینگویج سے تھوڑا آپ کی لینگویج کی طرف شلتے ہیں کتنے پرکار کے آرثرائٹیس ہوتے ہیں ابھی ہم نے ایک دو پرکار کے دو جانے لیکن آراؤنڈ آراؤنڈ آپ یہ سمجھئے ہندرڈ سے ہندرڈ آراؤنڈ ایک سو پچیس کے آس پاس آرثرائٹیس ہیں جو 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 اور میجر ٹائپ کے کون کون سے ہیں سار بیزر تین طرح کے میجر ہیں ایک تو آسٹیو آرثرائٹیس جو میں نے بتایا آپ کو دوسرا آرثرائٹیس جو بیٹھیا بائی بہتے ہیں تیسرا آرثرائٹیس ہے جو اس طرح سے ہے کہ سپورٹس انجریز میں چوٹ لگنے کے باز پراؤما کے باز جو جو ہے وہ ہمارا خودرا ہو جاتا ہے اس کی جو سموو لیئر ہے پروٹیکشن والی لیئر جو کارٹیلیز ہے وہ رف ہو جاتی ہے سموو نہ ہوتے سیکنڈری آسٹی آرثرائٹیس سیکنڈری ٹو ٹراؤما آرثرائٹیس جی جب بھی گھٹنے میں کچھ پین ہوتی ہے کیا وہ صرف آرثرائٹیس کی وجہ سے ہوتی ہے اگر ہاں تو اس کے ٹریٹمنٹ آپشن کیا رہتے ہیں سر دیکھیں اگر آپ پین اور بھی وجہ سکتی ہے آرثرائٹیس بگوز آج کے ٹائم پہ سپورٹ انجریز ہیں مسکل پین بھی ہو سکتا ہے پین آپ پرسیس کرتا ہے پین آپ کنسل ٹا 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 ٹریٹمنٹ آپشن کیا رہتے سر اس کے پہلے آپ کو نورمل نی جوائنٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں ہمارے پاس یہ موڈل ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لیئر ہے آپ دیکھتے ہیں یہ لائٹ بلو کلر کی لیئر ہے یہ بیسی کلی می کا جو سٹکچر ہے یہ وی ایو ون س س تھائی ون 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 دیل ون س رہتے ہیں جو سٹیبلیٹی دیتے ہیں جی اس بون پہ جہاں جوائنٹ بنتا ہے تو کوری کے لیے بھگوان نے ایک کارٹیلیز بنایا ہے جو سموو لیئر ہے جی س پروڈیکشن اور نیچے یہ لیگ بون میں ہے بلکل سپیس بچ سٹکچر ہے تو یہ نورمال لی ینگ پیشنٹ اراؤن 20 25 میں اس لکس لائک اس پروگریس آپ دیکھتے ہیں اگر اراؤنڈ 35 40 چینجز آنا شروع ہو گئے ہیں جو کارٹیلیز تھا اس پہ ہمارے بیچ بیچ میں چینجز دکھائی دے رہے ہیں کارٹیلیز ہٹ گیا ہے اس میڈکیشن کچھ دوائیاں کچھ فیزیو تھرائپی ہیں اس سے ٹیٹ کیا جا سکتا ہے جس کے بعد پیشنٹ 50 کی پروس کر جاتا شیڈ آؤٹ اس میں جو ہم کرتے ہیں یہ بیسی کلی نی ریپلیسمنٹ کے لیے لوگوں میں بڑی بھرانتیاں ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جو کارٹیلیز ہمارا ڈیمیز ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو بون کو شیپ دے دیا اگر آپ دیکھو ایک جگ ہوتے ہیں آج کل ہم لوگ نیویگیشن سسٹم یا رو بوٹک سسٹم سے کرتے بہت پریسائز ایک ایک میلی میٹر کا پریسیزن دیکھنا پڑتا ہے تو یہ اس کے بعد ہم نے کیا کر جو رف گھراب شر فیس تھی اس کو سموو کر لیا دیکھ اس کے اوپر ایک کبر لگا دیتے ہیں میٹر کی لائک یہ کبر اوپر ہوگی جو سر فیس تھی اس کو ہم نے ایک ریسے سمو کر دیا پروٹیکٹ کر دیا سیم نیچھے کی طرف یہ لگا دی اور اس کے بیچ میں ایک خائل خائل کرس لنک پولی ایلین کا ایک سپیسر رکھ دیا جاتا ہے اور جو پین کی بجائے تھی پین کا جو نرم انڈنگ سپے وہ ہم نے کبر کر دیئے بون کا الائنمنٹ اب دیکھیں کچھ لوگوں میں کیسے پیر چیڑے ہو جاتے بوئنگ ہو جاتی ہے تو جتنا جو بون ڈیمیج ہوئے ایک طرف سے ایک طرف نارمل تھا تو وہ بوئنگ پہلے سب سے بہلے آپ نے پچیس سال کا دکھایا پھر اس کے بعد آپ نے پینتیس سال کا دکھایا تو میں خود اسی عمر کے پڑھاو میں ہوں تو میں تھوڑا کیوریوس ہوں جاننے کے لیے کی کیا ضروری ہے کہ یہ ینگ 35 سال کی عمر سے سٹارٹ ہو جاتا یا پھر یہ آوائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے ایسے ایزنگ کو آپ نہیں کر سکتے ایزنگ تو ہو نا ہے اس کو ہم سلو کر سکتے جی ہیل لائف سٹائل کر نا ہے جی ایسے آپ کا جو ہے وہ ٹھیک رہنا چاہیے جی دوز ہور ہی لائف سٹائل اینڈ اوگیسٹی جی جی پر بھاب ہے جلدی کرے گا اگر آپ کا کھان پان اچھا ہے ایکسرسائز کر رہے ریگلور ویٹ کنٹرول میں ہے تو آپ کا اس پروگریشن کو سلو کر سکتے آج کی جو پیڑی ہے آپ نیکس جنریشن جو ہے ان کا بچوں کا کھان پان جو ہے جنگ فوڈ ہے کھلنا نہیں ہے پارک میں نہیں جاتے ہیں گھر پہ کھل نا رکھتے ہیں اسے اور کلینیکل اگزامینیشن is very امپورٹن میکس ڈیگنوز جنگ ایکس ساٹ جیسے کچھ ہمارے جو نیو کو لوبری سکتے ہیں پیلے ڈائیسرین سا اس کے پروگریشن کو ہم سلو ڈاؤن کر سا جی سر آرث آرثریٹس یہ جانا میں کامن ہے ہماری کنٹری میں لگ بات 65 سے اوپر کی اس کے لوگوں کو لگ 65 یا 70 پرسنٹ لوگوں میں یہ پروگلم ہے سبھی کو ہے اور سر یہ کون سے سٹیج پہ ہمیں نی ریپلیسمنٹ سرجری کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم اس کو کلاسی فکیشن کرتے ہیں تو سٹیج فور تک ہوتا ہے سٹیج ون ٹو ٹی فور جی سٹیج نی ریپلیسمنٹ is آ لاسٹ آپشن سٹیج پہ ہماری میڈکیشن فیزیو تھی کام کرتے ہیں اور سٹیج فور پہ نی ریپلیسمنٹ ہمیں کرنا پڑ جی اور سر جب یہ سرجری پرفارم کرتے ہیں تو اس ٹائم لگتا ہے اور کیا چیز جو ہے اس ٹائم پہ ہوتی ہیں ایک نورمل سرجری میں میڈ ریپلیسمنٹ میں آراؤنڈ یہ مانکے چلی 40 to 60 منٹ لگتے ہیں اور اس میں سب سے ایمپورٹنٹ جو ہے جو وہ الگ ہوتا ہے اس کا ہماری ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتے ہم کی ٹیمپریچر 16 to 20 ڈیگری ہونا چاہیے اور ہیمیڈیٹی ریلیٹی ہیمیڈیٹی شوڈ بی لو 60 تو یہ کچھ پیرامیٹر سہیں سارا آپ کے اس میں پوزیٹی پریشر ہوگی یہ ساری چیز جو آپ نے جرمنی اور سنگا پور سی آن جی آن آن پیشنٹ کی ڈیلی کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کتنی ہے اور پیشنٹ ریگلور ایکسرسائز کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اس کا کھان پان کیسا ہے پہ آپ نارملی یہ مان کے چلیے جو نی ریپلیسمنٹ ہم کرتے ہے اس کی لائف سپین اراؤن 20 to 25 years تک آل رائیٹ یہ بہت اچھی خبر ہے کچھ precautions لینے ہوتے ہیں سر before and after knee replacement before surgery پیشنٹ کو شروع سے ہی ہم کچھ ایکسرسائز بتانا شروع کر دیتے ہیں جب پیشنٹ کو سرسائز کے لیے پلان کرتے ہیں جس کی ایکسرسائز ویٹ ریڈکشن اور پیشنٹ شوڑ آوائیڈ سٹنگ کرو اور سکویڈ نہیں کرنا اکڑو نہیں بیٹھ لگانی اور سٹیرز یوز نہیں کرنی اور آپریشن کے بات بھی ایکسرسائز کنٹینو رکھنی ہوتی ہیں آپریشن کے بعد اس کو یہ ہے کی بیٹ پر کنٹرول رکھیں کریں کانپن ٹھیک رکھیں سر یہ چیز نا ہم کافی بات کرتے آرہے ہیں چلو میں پوچھ لیتا ہوں کی ری پیشن سرجری کے باد کیا کوئی پیشن نورمال لائف جی سکتا ہے بلکل بلکل نورمال چل نورمال چل سکتے ہیں آپ سیری چڑی کر سکتے ہیں جو گرینڈ پیرنس ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ فات میں کھیل سکتے ہیں جی only one restriction is there patient has to avoid sitting cross left اس سے implant کی لائف کم ہو جا آل رائیٹ سر اثر ویس نورمال پیشن کو یہ آرام سے کوئی دینچریہ میں کوئی پریشانی نہیں آتی ان most of the patients they are happy patient selection of patient is very important and patient education is very important and میرا آخری سوال سر کیا کہنا چاہیں گے آپ in conclusion conclusion یہ ہے کہ ہمارا کھانپان ٹھیک رکھنا ہے ہمیں regular exercise کرنی ہے جو ہماری changes ہیں ان کے progression کو slow کرنے کے لیے ہمیں junk food avoid کرنا ہے healthy diet لینا ہے and regular exercise کرنا ہے اور کچھ precautions کچھ چیزیں کرنا یہ چیزیں avoid کرنی ہے اور جن لوگوں کو اس کی سمسیہ ہے جو stage پہ ہے and they should undergo surgery آرام سے surgery کرائی یہ routine کی surgery ہے آج کے time پہ جی اس کا لوگوں نے بہت misconception ہے کہ یہ routine کی surgery ہے جن لوگوں کو problem زیادہ ہے بے فکر ہو ہمارا ہمارے ہمارے پاس اس سیشن میں ہمارے ساتھ آنے کے لیے ہمارے جو listeners ہمارے جو viewers ہیں اور کافی سارے لوگوں کو اس سیشن سے کافی ساری help ملے گی ہمارے 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 ہمارے